السلام علیکم ایوائرز آج میں بریڈل بیس آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں جس کے لیے میں نے اسٹیک لیا ہے ایف ون فیر کمپلیشن کے لیے ہے یہ ایف ون میں نے اسٹیک لگانی ہے سب سے پہلے اور اس کے بعد لگانی ہے انڈین بیس یہ جیس کرتے ہیں آپ پین کیک ہے یہ اور واٹر پروف ہے بہت زیادہ اور اس کے دور کلر ہے یہ ڈارک کمپلیشن کے لیے ہے اور اسی کا فیر بھی آتا ہے تو اس کے ساتھ جب یہ دونوں لگا لیں گے تو اس کے ساتھ ہم نے لگانا ہے فیر کا فیس پاوڈر ہے گلوئنگ فیس پاوڈر جو کہ لانگ لاسٹنگ ہے اور بہت زبادست ہے تو یہ سارے بیس لگانے کا طریقہ ہے ایف ون بیس بریڈل بیس لگانے کا طریقہ آج سکھاؤں گے آپ کو تو آپ نے کیا کرنا ہے فیر کمپلیکشن پر آپ نے یہ ایف ون کی سٹیک لگانے کی ہے پف لینا ہے اس کے بلینڈ کر لینا ہے گلے پف سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ برائیڈل بیس ہے پینکیک ہے یہ میک اپ کا واٹرپروف پینکیک ہے اور اس کا نمبر ہے نمبر ہے ٹوینٹی ٹو اور اس کو اندر سے دکھا دیتی ہوں میں یہ دیکھیں اس طرح کا ہوتا ہے یہ انڈین بیس کہلاتا ہے انڈین فانڈیشن وہ سوری انڈین جہاں وہ پینکیک کہلاتا ہے یہ نمبر سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈل سکین کیلئے ہے ٹوینٹی ٹو نمبر اور یہ اس کا دوسرا نمبر ہے ٹوینٹی فائیو تو یہ ہے فیئر کمپلیکشن پہ اب دکھا دیتے ہیں ٹوینٹی یہ دیکھیں یہ فیئر کمپلیکشن پہ اور یہ ڈل پہ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان دونوں کو میس کر کے لگانا ہے فیس پہ میں نے سٹیک لگا دیا آئی فن اب یہ دونوں میں میس کر کے لگاؤں گی اب یہ تھوڑا سا فیئر لوں گی اس طرح سے لگانا ہے اب اچھے سے آپ نے فارم کو لینا ہے فارم کے اندر اچھے سے لینا ہے اس کو اور اس طرح سے میں اپنے ہاتھ پہ لگا کے دکھا رہا ہوں پھلال میرے پاس کوئی فیس نہیں تھا اس وجہ سے یہ اپنے اچھے طریقے سے لگا لیا اب اسی کے اوپر ہم ڈل والا بیس لگائیں گے یہ ڈل والا فیس ہے بیس ہے اس کو اچھے سے فارم میں لے لیں یاد رہے یہ تھوڑا سا یلوش پہ ہوتا ہے پر یہ کہ آپ نے زیادہ نہیں لگانا دیکھیں یہ تھوڑی دیر میں یہ کیونکہ ہم نے وائٹ پہلے لگا دیا تھا اس لیے اس کے اوپر لگایا میں نے تاکہ یہ زیادہ یلو نہ لگے وہ اس کے ساتھ مل کے ایڈجس ہو جائے گا بیلنس آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا بیلنس آ گیا ہے اس کو اچھے سے بلینڈ کرنا ہے آپ نے اس کے ساتھ یہ پاک آتا ہے بہت اچھا پاک ہوتا ہے یہ بہت اچھے سے بلینڈ کرتا ہے یہ دیکھیں اب میرے پاس فیس پاوڈر ہے یادے سکتے ہیں گلوئن پیس فیس پاوڈر ہے اور اس کا نمبر ہے زیرو ون یہ فیر کمپیشن بھی جاتا ہے یہ اس طرح کی پیکنگ میں ہوتا ہے یہ بہت اچھا ہے بہت لاؤنگ لاؤسٹنگ اور واتر پروف ہے وائٹ ہے اور فیر سکنگ پی جاتا ہے یہ اور اگر برائیڈل کو آپ نے لاسٹ میں اب یہ دیکھیں یہ خوشک ہو گیا ہے ڈرائی ہو گیا ہے اس کو چھوڑ دیا میں نے پانچ جس منٹ کے لئے ڈرائی ہونے کے لئے اب میں اس کے پر یہ فیس پاوڈر اپلائی کروں گے بہت اچھا فیس پاوڈر ہے یہ بہت آسانی ساکو مارکٹ میں مل جائے گا اگر آپ کو یہ نہیں ملتا ہے تو آپ املی کا فیس پاوڈر بھی لے سکتے ہیں بہت اچھا سا آپ نے اس کو بلین کرتے ہوئے لگا لینا ہے برائیڈل کے فیس پہ بس جسٹ ہم نے یہ بیس لگانا ہے فیس پہ اور کچھ نہیں کرنا بہت زبردر اس کا بیس تیار ہوگا انڈین بیس یہ آپ ڈل سکن پہ چاہ رہے ہیں لگانا تو آپ ڈل والا بیس ہے اور اگر فیر پہ چاہ رہے ہیں تو آپ نے ڈائریک فیر پہ کر لینا ہے اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے جو کلائنٹ ہے وہ فیر چاہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے مجھے فیر چاہ رہی ہے تو اس طریقے سے آپ کیجئے گا جس طرح میں نے کیا ہے اس طریقے سے لگائیے گا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے دونوں ہاتھوں میں فرق یہ بیس اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کو کچھ اچھا سکھایا ہے تو پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا اس ویڈیو کو اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا شکریہ شکریہ